مانر وحیم السلام علیکم ناظرین چین پاکستان اقتصادی رہداری کی دس سالہ ترقی کی داستان کے کثیر جہتی مفاد کے ساتھ گوادر فری زونز ایکسپورٹ انڈسٹریل پارکز بننے کی طرف گامزن ہے ناظرین فری زونز دنیا میں ایسے مقامات ہیں جہاں عموماً اسلامی اصولوں کے مطابق ٹیکس فری تجارت ہوتی ہے جہاں ہر طرف کاروبار کی بہار ہوتی ہے اور اسلام بھی کاروبار پر توجہ دیتا ہے سود پر نہیں اس لیے ایک ملکی ترقی میں کاروبار یعنی تجارت ہی کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے پاکستان میں صرف ایک ہی فری زونز قائم ہوا ہے جو گوادر میں واقعہ ہے جو اس قدر کامیاب ہے کہ ملکی برامدات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے چائنہ آورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی کے نئے چیئرمین یوبو نے گوادر فری زونز کی کامیابی کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گوادر پورٹ اور گوادر فری زونز پاکستان اور اس سے باہر کے سروایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع فراہم کرتے ہیں گوادر پورٹ اور فری زونز کا انتظام کرنے والے پالسی فریمور اور رہنما اصولوں کو ٹرانس شپمنٹ کے لیے اس کی جیو ایکنومک اہمیت کو متنظر رکھتے ہوئے وضا اور نافذ کیا گیا ہے جیسا کہ گوادر فری زونز کو ہر قسم کے صوبائی ٹیکسوں وفاقی ٹیکسوں اور کسٹم ڈیوٹی سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے اس لیے سرمایہ کار خاص طور پر وہ لوگ جو منفیکچرنگ کاروبار کرنے کے ہیں اس طرح کی مرعات حاصل کرنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہوں گے زون میں اضافی اخراجات کے بغیر پیداواری لاغت ڈیرف ایریا سے بہت کم ہو جاتی ہے اس کے بعد مصنوعات پینل اقوامی مارکٹ میں سستی اور مسابقتی ہوں گی ممکنہ سرمایہ کاروں کو انتجارتی ترغیبات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس کے علاوہ یہ کاروباری حوصلہ فضائی پاکستانی تاجروں کو برامدات کو بڑھانے اور ذرہ مبادلہ کے زخائر کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ناغذیر زور فہم کرتی ہے ان کے مطابق اب یہ مکمل طور پر فوال ہے یہ گارگو، کنٹینرائز اور الپی جی جہازوں کو ہینڈل کرنے کی پوری صلاحیت سے لیس ہے تین کسیر المقاصد برد سینکڑو میٹرک ٹان یوریا، گندم اور ڈی اے پی خاد کو پروسس کر سکتے ہیں ناظرین اگر یہاں مشکلات کے بارے میں بات کریں تو پہلی رکاوٹ سیکیورٹی کی بے یقینی ہے اگرچہ پچھلے کئی مہینوں میں اس میں بہتری آئی ہے لیکن پھر بھی سیکیورٹی کے خلاق کو پور کرنے کے لیے ایک بڑی گنجائش موجود ہے انہوں نے مزید کہا دوسرا پریشان کن مسئلہ ڈیزل جنرنیٹر سے پیدا ہونے والی بجلی کی زیادہ قیمت ہے اگر انہیں گریڈ سے متعلق بجلی مل جائے تو ترقی کی رفتار تیز ہو جائے گی ایک اور مخمصہ پاکستانی کرنسی کی قدر میں کمی کا ہے گوادر میں چینی کمپنیاں امریکی ڈولر کے بجائے چینی کرنسی یوان میں تجارت کا مطالبہ اور اجازت مانگ رہی ہیں اگر حکومت اسے قبول کر لیتی ہے تو کمپنیاں سکھ کا سانس لیں گی یاد رکھیں فریزونز کا آپریٹر گوادر فریزون کمپنی اپنے سرمایہ کاروں کو پانی اور بجلی سمیت تمام افادیر کی سہولت فرہم کرنے کو یقینی بناتی ہے اس طرح سی او پی ایچ سی بہت سے بجلی اور پانی کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے سی او پی ایچ سی نے فریزون اور بندرگاہ کے علاقوں میں بلدرتیب 0.2 ملین اور 0.1 ملین گیلن یومیا کی پیداواری صلاحیت کے ساتھ دو صاف کرنے کے پلانٹ قائم کیے ہیں تاکہ استعمال کے لیے بلا داتل پانی فراہم کیا جا سکے پانی کے مسائل سے نبٹنے کے سلسلے میں چینی فنڈ سے 1.2 ایم جی ڈی ڈی سیلینیشن وارٹر پلانٹ تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے اسی طرح متعلقہ سنتوں اور بندرگاہ کی سہولیات کی تمام بجلی کی ضروریات کو یقینی بنانے کے لیے 8.5 میگا وارٹ کا ڈیزل جنریٹر پورٹ اور فریزونز کے آپریشنز کو بغیر کسی رکاوٹ کے 24 آور 7 چلانے کے لیے بجلی فراہم کر رہا ہے گوادر پورٹ کو گوادر گریڈ سٹیشن سے 20 میگا وارٹ بجلی بھی حاصل ہونے جا رہی ہے جو اس وقت بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے گی اب ایک ہی شارعہ دو ایم ڈی جی ڈی سیلینیشن وارٹ پلانٹ کا پچاسی فیصد تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے اسے مکمل کر کے اس موسم میں گرمہ تک آپریشن شروع کر دیا جائے گا یاد رکھیں یہاں پاگ فورچ کے اندر ایک سپیشل سیکیورٹی ڈیویجن قائم کیا ہے سی پیک سے وابستہ سرمایہ کاری کی پولسیوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے اگر ہم گوادر فریزون کی کامیابی پر مختصر بات کریں تو فریزون ساؤتھ میں اب 35 کمپنیاں ریجسٹرڈ ہیں ان میں سے نو مکمل فعال ہیں آپریٹنگ کمپنیاں اپنے آپریشنل زمرے میں مطلوع ہیں جن میں سرویس انڈسٹری سے لے کر کھاد، دھاتی پروسیسنگ، فوڈ پروسیسنگ وغیرہ شامل ہیں گوادر فریزون نارتھ میں جلد کام شروع کرنے والی کمپنیوں کے مستقبل کے منصوبے کے بارے میں یو نے بتایا کہ درست نمبر دینا ابھی بہت جلد ہوگا تاہم ہم نے پچھلے سال مقدد کمپنیوں کے ساتھ زیلی لیز کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ جلد ہی اپنی تعمیر اور اس کے نتیجے میں آپریشن شروع کریں گے یاد رکھیں یہ دنیا کا جدید ترین فریزون ہے جو کاروبار کے لیے پہترین ہے تجارتی سرگرمی کو سٹیٹیجیک فروغ دینے کے لیے گوادر فریزون میں ای کسٹم کلیرنس سسٹم ویب بیسڈ ون کسٹم نصب ہے یہ گوادر پورٹ فریزون کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے جو ساؤت فریزون میں کام کر رہا ہے فریزون میں پہلے سے ریزسٹرڈ یا ریزسٹرڈ ہونے والی تمام غیر ملکی اور مقامی کمپنیاں اپنے کاروبار میں غیر معمولی ترقی کا مشاہد اسی سسٹم کے تحت کرتی ہیں یہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک محرک ہے جو ہمیشہ گوادر فریزون میں ای کسٹم فعالیت کو فعال کرنے کے لیے کہتے ہیں اس شرط کو پورا کرنے کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاری کے آنے کا قوی امکان ہے جس کی موجودہ صورتحال میں پاکستانی معشد کے لیے جدوجہد کی اشد ضرورت ہے گیم چینجنگ ای انیشیئیٹیو کا مقصد گوادر فریزون میں کمپنیوں کو گوادر پورٹ، کسٹم، انیل سی، ایف بی آر، بینکنگ چیلنجز اور دیگر اداروں کے ساتھ مربوط ہونے میں سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ کارکردگی میں اضافہ ہو اور مختلف محکموں میں پروسیسنگ میں لگنے والے وقت کو کم کیا جا سکے گوادر فریزون میں ویب بیسٹ ون کسٹم پاکستان سنگل ونڈو، پی ایس ڈیو کے تحت زمینی، فضائی اور سمندری رازوں سے متعلق تمام تجارتی طریقہ کار اور لجسٹک سرویچز کے آٹومیشن، میاری اور ہاماہنگی میں مدد کرے گا فریزون کے سرمایہ کاروں اور آپریٹرز نے گوادر فریزون کی پیشرفت کو ایک اہم لمحہ قرار دیا ہے انہوں نے مزید کہا یہ کنسائنمنٹ پروسیسنگ کی کارکردگی میں اضافہ کرے گا اس وقت گوادر فریزون میں تجارتی سرگرمیاں زور پکڑ رہی ہیں اس لیے ای کسٹم کا ایک متحرک نظام قائم کرنے کی اشل ضرورت ہے تاکہ پوری دستی کاروباری سرگرمیوں کو تقفیت ملے گوادر فریزون میں ویب بیسڈ ون کسٹم کی تنصیب تجارت کے انتظام اور کاروباری انتظام کو تیز رفتاری سے کام دے گی یہ آخر سے آخر تک لوجسٹکس کے حل کے لیے بھی راہ ہموار کرے گا انہوں نے کہا کہ گوادر میں میگا اقدام کے آغاز سے کاروباری اداروں پر تعمیل کا بوجھ کم ہوگا ایک اور مقامی تاجر محمد علی بلوش نے کہا اس سے پاکستان میں کاروبار کرنے میں آسانی ہوگی اور اس کے نتیجے میں یہ ملک کا امیج بہت بہتر ہوگا اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرے گا یاد ریکھیں گوادر پورڈ اور گوادر فریزون دو مختلف ادارے ہیں گوادر فریزون کو اب ویب بیسڈ ون کسٹم وی بوک سے لیس کر دیا گیا ہے دوہزار سترہ تک گرس ڈیکلیریشن سسٹم تھا جس کی جگہ وی بوک کی بنیادی خصوصیات میں پیپر لیس سسٹم شامل ہے جسے آن لائن مینیفیسٹ فائلنگ اور آن لائن آدائیگیاں 24 آور 7 جی دی فائلنگ رسک منیجمنٹ سسٹم سامان پورٹ حکام